السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان والمین کی چار نصیحتیں ایمان والوں کے لئے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والے لوگوں کو چار نصیحتیں فرما رہا ہے یہ سورة العلمران آیت نمبر دوستو کی ہے یعنی سورة عالمران کی آخری آیت ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے یعنی سبر کی متعلق اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے ایمان والوں اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی پریشانیاں اور آزمائشوں پر سبر کرو دوسری بات اور لوگوں کی جانب سے آنے والے مسائی پر جم کر کے رہو اور اسی طریقے سے تیسری نصیحت اللہ رب العالمین کی اے ہے کہ جو ہے لوگوں کی جانب سے جو دشمنوں کی جانب سے عذیتیں پہنچتی ہے جو ہے اپنے آپ کو قدم جمع کر کے رکھو چوہتی بات چوہتی نصیحت اللہ رب العالمین نے اے فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر ہمیشہ ڈرتے رہو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مسائی اور پریشانیوں کے اوپر سبر کرنے کی تلقین اور نصیحت اللہ رب العالمین نے اس سورت سورہ آخری سورت العالمران کی آخری آیت کے اندر ہمیں ذکر فرما رہا ہے برحال عزیزانی گرامی تو اس حدیث اس آیت کو حدیث کے ذریعے سے ہم جو ہے سمجھاتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جس بندے پر اللہ رب العالمین پریشانیاں ڈالتا ہے مصیبتیں ڈالتا ہے ایسی صورت میں صبر کی نیعت سے سواب کی نیعت سے کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کو اس کے عجر کے طور پر جنت پسند کرتا ہوں اسے بندے کو میں جنتین آیت کرتا ہوں بہرحال حفظ بن کسیر رحمہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے جو ہے بات نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بھی میری زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہیں الجھنے آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو ایسی صورت میں میں چار باتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی میری زندگی کے اندر پریشانیاں آئے غم آئے مصیبت آئے تو میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو پریشانی ڈالی ہے یہ پریشانی جو ہے دنیا سے تعلق رکھنے والی ہے اور دین سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے دوسری بات پر میں اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو چیز مصیبت کے طور پر جو مجھے ڈالی ہے یہ پریشانی کے وقت میں جو پریشانی مجھ پر آئی ہوئی ہے یہ پریشانی اس سے بھی بڑی آ سکتی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے چھوٹی عنایت کی ہے اور تیسری بات پر میں اللہ کا شکر اس لئے ادا کرتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے مصیبتوں کے وقت میں مجھے جو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور اسی طریقے سے چھوٹی بات پر میں اللہ رب العالمین کا اس سے شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس مصیبتوں کے وقت میں صدر کرنے کی توفیق عنایت کیا اللہ رب العالمین نے یہ چار بڑی پیاری باتیں حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہمارے زندگیوں کے اندر بھی پریشانیاں آتی ہیں الجھنے آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم نہ گھبرائے ان چار باتوں کو حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنی مصیبتوں سے خوش رہنے کی کوشش کریں حضرین اکرام یاد رکھئے کہ اگر پریشانی کے وقت میں ہم لوگ گھبرائیں گے تو آج کا سکون بھی چل جائے گا اور کل کا سکون بھی چل جائے گا اگر ہم مصیبتوں کے وقت میں گھبرائیں گے تو ایسی صورت میں ہماری پریشانی حل ہونے والی نہیں ہے اور ایسی صورت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے یہ پہلی بات تھی دوسری بات لوگوں سے آنے والے مصائب پر صبر یعنی لوگ جتنے دین کے معاملے میں سخت ہوں گے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے دین پر جم کر کے رہیں گے جس طریقے سے پہلے دور میں صحابہ اکرام کو ستایا جاتا تھا تو لوگوں سے آنے والی عذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے اس لئے لوگوں سے آنے والی مصائب اور پریشانیوں کو اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نصیت کر رہا ہے کہ دشمنوں کے بالمقابل جم کر کے رہنے کی چوتی بات اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہر ہمیشہ ہر حال میں ایمان والے کے نشانی بتائی ہے کہ ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مطالح کئی باعاتوں میں جو ہے ارشادات فرمائے ہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعِلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے تو ایسے بندے کے لئے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتا ہے مصیبتوں کی راستے سے نکلنے کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور تم لوگوں کو رزق انعیت کرے گا اور آپ کو گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق ہم لوگوں کو کہاں سے مل رہا ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہے اور اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرَا جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے ایسے بندے کے لئے اللہ رب العالمین مصیبتوں سے چھٹکارا اسی طریقے سے اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّقِ اللَّهَ حِثُمَا كُنتَ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرہو اللہ رب العالمین سے تقویہ خاتے رہو میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کی اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان چار نصیتوں پر اللہ رب العالمین کی ان چار نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنات فرمائے اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کے اندر کامیہ بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ